ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی فرینڈز جیسے یہ نوہ مہینہ شروع ہوتا ہے مارے مرن میں بہت زیادہ کوئیسٹن آنے لگ جاتے ہیں ہم اس بار میں سوچتے ہیں کہ ہمارا بیبی جس کا ہم نے نو منت تک بیٹھ کیا ہے وہ اب ہمارے پاس آنے والا ہے کیونکہ نوہ مہینہ شروع ہوتے ہی کسی بھی ٹائم میں آپ کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے تو اگر آپ پہلے دفعہ ماں بن رہی ہیں تو ڈیلیوری ہونے کی کچھ ایسی علامات آپ کو پتہ ہونے چاہیے جس سے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے وہ ڈیلیوری ہونے والی ہے اور آپ کو لیبر پین شروع ہونے والی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں ایسی کچھ علامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جس سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ڈیلیوری کا ٹائم آنے والا ہے آپ کی لیبر پین سٹارٹ ہونے والی ہے تو ویڈیو پہ آگے جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تو فرینز نمبر ون پہ ہے آپ کو پیٹ کے نچلے حصے پہ دباؤ فیل ہوگا کیونکہ نومر ڈیلیوری کیلئے جو ہوتا ہے وہ بیپی کا سر نیچے کی طرف ہوتا ہے اور پیر اوپر کی طرف ہوتا ہے اگر آپ کی نومر ڈیلیوری ہوتا ہے کا سر نیچے آ جاتا ہے جس سے کہ آپ کو پیٹ کے نچلے حصے پہ دباؤ فیل ہوتا ہے تو اگر آپ کو بھی پیٹ کے نچلے حصے پہ دباؤ فیل ہونا شروع ہوگیا ہے پین وغیرہ شروع ہوگیا ہے تو آپ نے یہ بس سمجھ لینی ہے کہ آپ کی ڈیلیوری کا ٹائم پاس آ گیا ہے نمبر ٹو پہ ڈسچارج میکوس ڈسچارج ہوتا ہے یہ وائٹ ہو سکتا ہے گاڑا ہو سکتا ہے اور یہ وارٹری پانی کی طرح بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو بھی وجینے سے اس طرح کا ڈسچارج آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ کی ڈیلیوری جلدی ہی ہونے والی ہے نمبر ٹھری پہ ہے بلیڈنگ یا سپورٹنگ دیکھئے جب سرویکس کا مو اپن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کچھ کیپیلریز وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سپورٹنگ ہو سکتی ہے یا بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو بھی سپورٹنگ یا بلیڈنگ مغیرہ فیلو تو آپ نے بینہ کسی دیر کے ٹوکٹر کے پاس چلے جانا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیلیوری اب بہت جلد ہونے والی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بار بار ہیورن کرنے کے لئے واش روم جانا پڑ رہا ہے لیکن آپ کو بار بار ہیورن آ رہا ہے تو بھی آپ کو ہی سمجھ لینا ہے کہ آپ کی ڈیلیوری کا ٹائم جو ہے وہ آنے والا ہے کیونکہ یہ جب بیبی کا ہیڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے بیبی اپنی پوزیشن سیٹ کر لیتا ہے سر کے دباؤ کے وجہ سے جو بلیڈر ہے اس پر پریشر پڑتا ہے جس کے علاوہ سے آپ کو بار بار ہیورن کرنا پڑتا ہے بار بار واش روم جانا پڑتا ہے تو اگر آپ کو بھی ایسی علامات آ رہی ہیں تو آپ نے اس پر گور کرنا ہے اور آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ کی ڈیلیوری اب جلد ہی ہونے والی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں بار بار مرور اٹھ رہا ہے تو آپ نے اس بات پر بھی گور کرنی ہے کہ شروع میں جب پریگنسٹی میں ایسا ہوتا تھا تو یہ کبھی کبار ہوتا تھا لیکن نوے مہینے میں اگر آپ کے پیٹ میں مرور بار بار ہو پانچ پانچ منٹ کے وقفے کے بعد ہو اور زیادہ ٹائم کے لیے ہو تو یہ بھی اس بات کے علامات ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیلیوری جلد ہی ہونے والی ہے اس کے علاوہ کچھ عورتوں میں ہی ہوتا ہے کہ ان کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں جب نوہ مہینہ ہوتا ہے ڈیلیوری کا ٹائم پاس آتا ہے تو ان کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے بھی اس بات پر غور کرنا ہے کہ اگر کہیں آپ کو بھی یہ علامت تو نہیں شو ہو رہی ہے تو اگر آپ کو ہو رہی ہے تو آپ نے اس بات یہ بات جان لینی ہے کہ آپ کی ڈیلیوری بہت جلد ہونے والی ہے اس کے علاوہ آپ کو پیٹ کے نچلے اسے پر درد ہوگا آپ کو مسلز میں کھچاؤ سا پیل ہوگا تو اس کے علاوہ اور اگر آپ کا جو وارٹر بیک ہے پانی کے دلی پھٹ گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے کسی بھی بات کا ویٹ نہیں کرنا ہے آپ نے فوراں ڈوکٹر کے پاس جانا ہے گھر پہ رہ کے کسی چیز کا انتظار آپ نے نہیں کرنا ہے یہ اس بات کی علامت ہی ہوتی ہے کہ اب آپ کی ڈیلیوری میں وہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو فرینز جو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو ضرور دھیان میں رکھے گا اپنی بوڈی میں ابزورب کیجئے گا کیا چینجز ہو رہی ہیں تو یہ ساری علامات شہونے کے بعد آپ بلکل گھر پہ ویٹ مت کیجئے گا ڈوکٹر کے پاس جائے گا اپنا اور اپنا بیبی کا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ کے سیاسی انفرومیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ